تکن کے شدید احساس کے ساتھ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی گردن کو دائیں بائیں ہلا کر مسلس کو حرکت دی پھر انٹر کام اٹھا کر کسی کو ہدایت کی سٹرانگ ٹی ویڈ لٹل بٹ شگر یہ ہسپتال میں اس کا کیبن تھا آج کا دن مشورے کے لیے مخصوص تھا اس روز وہ اپنی کوئی فیس نہ لیتا تھا لہٰذا ہر ہفتے پہلے سے بڑھ کر رش ہوتا ہمیشہ وہ یوں ہی تھک جایا کرتا تھا انٹر کام کا ریسیور رکھتے ہی اس نے اپنا موبائل اٹھایا ویٹس ایپ کھولا کچھ میسیجز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی زیر لب مسکراہت کے ساتھ اس نے جوابات ٹائپ کیے ہوا کے دوش پہ اڑتے اس کے پیغام اس کے گھر کے لاؤنج میں کسی کی گود میں رکھے موبائل کی سکرین کو چمکا گئے بختاور نے ایک دھیمی سی مسکان کے ساتھ موبائل سکرین انلاک کی میسیج دیکھتے ہی اس کی مسکان گہری ہوئی تھی شانزہ نے کن رکھیوں سے اسے دیکھا خلاف معمول آج وہ ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دلچسپ اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہی تھی سامنے مونگ پھلی کی ٹری رکھی تھی جس کے ایک طرف وہ کھائی ہوئی مونگ پھلی کے چھلکے دھرے جاتی ادھر شجی ایک چیٹ کلیر کر چکا تو اچانک اس کا دھیان میسیس کے نام سے محفوظ ایک کانٹیکٹ پہ گیا اس نے ڈی پی اوپن کی ایک نئی تصویر تھی نئے ہیر کٹ کے ساتھ اسے کبھی احساس نہ ہوتا کہ یہ ایک نیا ہیر کٹ ہے اگر یہ ایک اتنا بھیڈھنگا نہ ہوتا شانزہ اس نے فوراں اسے میسیج کیا شانزہ اس کے میسیج پہ بہت حیران ہوئی شاید اس نے پہلی بار اسے خود سے میسیج کیا تھا اس نے جواباً ایک مسکراہت کے ساتھ سوالیا نشان بھیجا تم نے کٹنگ کروائی ہے اس کے اگلے پیغام پہ وہ ایک خوشگوار احساس میں گھری پہلی بار اس نے خود سے اس کی کسی چیز کو نوٹ کیا تھا یہ بہت اہم بات تھی جی ابھی کچھ دیر پہلے ہی کروا کے آئی ہوں شرماتے لجاتے مسکراتے اس نے ٹائپ کیا جب وہ نوٹ کر رہا ہے تو یقیناً تعریف بھی کرنے والا ہے اسے پکا یقین تھا کیا حال بنا لیا ہے تم نے یار بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہا اور یہ تصویر تو ذرا بھی اچھی نہیں آئی یکے بعد دیگرے اس کے تین پیغام محصول ہوئے پہلے نے اس کی مسکراہت اڑائی دوسرے نے آنکھوں کی جوت بھجائی تیسرے نے گالوں کی لالی چھرائی یہ کٹنگ واقعی اس کے چہرے پر کچھ سوٹ خاص سوٹ نہ کر رہی تھی مگر اس وقت اس کے بے رہم تبصروں نے شانزہ کے چہرے کو کچھ زیادہ ہی بے رونک بنا دیا تھا اس نے فرنٹ کیمرہ کھولا اپنے برے موڑ کی وجہ سے اسے اپنا آپ اتنا بدصورت لگا کہ یک دم گھبرا کر کیمرہ بند کر دیا اور کچھ خوفزدہ سی نگاہوں سے بختاور کو دیکھا کہ کہیں وہ اس کی بدصورتی کو انجوائے تو نہیں کر رہی دھیمی سی مسکراہت کے ساتھ موبائل سکرنگ کو دیکھتے وہ کسی اور ہی احساس میں تھی مگر شانزہ کے دیکھنے پہ متوجہ ہوئے بنا نہ رہ سکی شجی کتنا بدل گیا ہے نا پہلے تو ایسا نہیں تھا اس کا موڑ خوشگوار تھا شانزہ کو اندازہ کرنے میں ذرا دکت نہ ہوئی اچھا پہلے کیسے تھے روکھا کم گو اور زیادہ تر بیزار رہنے والا اس کے کہنے پہ شانزہ ایک زخمی سی ہسی ہسی وہ اب بھی ایسے ہی ہیں پہلے آپ کے ساتھ تھے اب میرے ساتھ ہیں کڑواہٹ سے کہہ کر وہ رکی نہیں بختاور حیران پریشان اسے دیکھتی رہ گئی آج کل وہ امہ سے بچپن کی طرح سر میں خوب تیل ڈلوانے لگی تھی بالوں کو بڑھانے کیلئے ایک خاص شیمپو کا بھی استعمال شروع کر رکھا تھا تیل میں چپڑے بالوں کی سیدھی چوٹی بناتی اور سر پہ تو بٹا بھی اوڑے رکھتی گھر والوں نے اسے بھی اس کا نیا شوک ہی سمجھا شجی بھی ایک بار کہہ کر بھول ہی گیا تھا دوبارہ نہ بال اس کی نظروں میں آئے نہ اسے وہ بات یاد آئی مگر بختاور کو اس کی اس دن والی بات بلکل نہ بھولی تھی آج کل وہ اس کا خاص مشاہدہ کر رہی تھی اس کا پل پل بدلتا موڈ دنوں میں بدلتے شوک منٹوں میں بدلتی رائے اسے ایک نہموار شخصیت کا حامل ظاہر کرتے تھے چونکہ بختاور نے نفسیات پر رکھی تھی لہٰذا اسے لگا کہ اوائل عمری کی محرومیاں اور پھر تین ایج میں ملنے والا اتنا کچھ ہے شاید اسے کچھ عجیب و غریب سا بنا چکے ہیں مگر حیرت اسے اس بات پہ تھی کہ شجی کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں تھا اول تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر ہو بھی تو اب تک رفتہ رفتہ اس اثر کو زائل ہو جانا چاہیے تھا جانے کیا بات تھی کہ اسے کہیں شجی کا کردار نظر نہیں آ رہا تھا چونکہ انہیں پہلے دن سے سب کچھ سامنے نارمل ریاکٹ کرنے کی عادت تھی لہٰذا ان کے باہمی تعلقات کو فیلحال بختاور ٹھیک سے جج نہ کر سکی تھی اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے اس نے خاص طور پہ بہانہ ڈھونڈا اور ایک صبح جب شجی ہسپتال کے لیے نکلنے لگا تو وہ بھی ساتھ ہو لی کہ میں نے پرانے محلے جانا ہے سہیلیوں سے ملنے تو شجی ڈراب کر دے گا پرانا محلہ کیسی یاد آ گیا آج وہ اس کے شانہ بشانہ چلتی گاڑی تک جا رہی تھی کہ شجی نے پوچھا ایسے ہی سوچا کہ کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر لیا جائے جو پرانی ہو جائے وہ یادیں تھوڑی ہی رہتی ہیں اچھا وہ اس کی بات پہ حیران ہوئی ہاں وہ تو ماضی ہو جاتی ہے نا یادیں تو ہمیشہ تازی رہتی ہیں ہمیشہ جوان ہمیشہ حبصورت وہ چلتے چلتے گاڑی تک پہنچ گئے تھے شجی وہ اس کی بات پہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی ہمیشہ وہ سوالیہ انداز میں کہتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تم کتنی خوبصورت باتیں کرنے لگ گئے ہو اور تم کتنی خوبصورت لگنے لگ گئی ہو وہ ترکی بہ ترکی بولا اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا یہ جملہ اثر نہ کرتا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلال ہوئی وہ اس کی لڑکپن کی محبت تھا اس نے کئی برسوں تک اس سے بے لوس پیار کیا تھا وہ اس کے اتنے قریب تھا اتنی خوبصورت باتیں کر رہا تھا اسے خوبصورت کہہ رہا تھا اور بختاور محمد علی جتنی بھی سمجھدار اور حقیقت پسند سہی ان لمحوں کے فسوں میں گرفتار ہو گئی تھی چلے میں اس کی جانب کا دروازہ محبت اور تقریم سے کھولے وہ اسے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا وہ جھجکتے ہوئے بیٹھی پہلی بار اس کے سنگ وہ اس جگہ پہ بیٹھ رہی تھی جہاں بیٹھنے کے سپنے کچھ برس قبل وہ روز دیکھتی تھی اس کا دل اتھل پھتھل ہوا اور جب وہ دوسری جانب آ کر بیٹھا تو اس کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی وہ لمحوں میں بھولی کہ اسے شجی سے کیا بات کرنی تھی اس روز انہوں نے بہت سی باتیں کی بچپن کی سکول کی مشترکہ دوستوں کی مشترکہ پسندیدہ چیزوں کی اس روز انہوں نے سڑکوں کی خوب خاک چھانی ساتھ ساتھ بیٹھے بات بات پہ مسکراتے رہے نہ اسے ہسپتال یاد رہا نہ اسے پرانا محلہ نہ ہی کوئی اور بات بہت پہلے وہ صرف کام کی بات کرتے تھے اور پھر عرصہ دراز بات بات ہی نہ کی آج جو کرنے پہ آئے تو ہزاروں باتیں کر ڈالی مگر کام کی بات کوئی ایک بھی نہ کی یہ بلا مبالغہ کوئی دسویں بیل گئی تھی مگر دوسری جانب سے جواب ندارت بختاور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لندن کا ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی وہ نمبر جو اسے دن میں بیسیوں بار ڈائل کرنا ہوتا مگر پھر بھی اس نمبر سے جواب آتا تو ہفتے میں بس ایک آدھ بار خود ہی کال کارتے ہوئے اس کا دل ڈوب کر اُبرتا مگر وہ حقیقت سے کب تک بھاگ سکتی تھی سولہ سالوں سے اس کی کوک بنجر تھی اس روشن حیال پڑ ہی لکھی فیملی نے کچھ سال ہس کر انتظار کیا پھر مسکرا کر مگر جون جو سال بڑھتے جا رہے تھے ان کا ظرف گھٹتا جا رہا تھا دواؤں ٹوٹکوں سے بعد دم درود پر پہنچی اور دم درود سے تانے تشنوں تک اور جب اس سے اس کا میکہ ختم ہوا اس کے ماں اب بانہ رہے تھے تب سے تو وہ اعلانیہ طور پہ تنہا کر دی گئی تھی ارمانوں سے بیہ کر لائی گئی بہو اب ان کے لئے ایک ناکارہ شہ سے بڑھ کر کچھ نہ تھی سال بھر سے زائد ہوا کہ نہ اسے شوہر سے وقت ملا نہ توجہ نہ محبت نہ لمس وہ گھبرا کر تھک کر یہاں چلی آئی تھی اسے حالات سے فرار چاہیے تھا اسے کچھ ذہنی اسودگی درکار تھی یہاں آ کر وہ خوش بھی تھی سب ٹھیک تھا مگر آج سے پہلے تک آج شہ جی کے ساتھ ایک لمبا خوشگوار دن گزار کر وہ لوٹی تو ایک احساس جرم میں مبتلا ہو گئی شہ جی یقیناً مجھے بطور قزن لے رہا ہے اور جو اسے پتا چل جائے کہ میرے دل میں آج بھی بے دردی سے لب کچلتے ہوئے اس نے سوچا یا اللہ میری مدد فرما کھلی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے دعا کی میرے اللہ مجھ سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہ ہو اس نے بے آواز مگر دل کی گہرائیوں سے دعا کی اور کھڑکی بند کر کے پلٹ آئی شہ جی کو اگر کوئی ایسی ویسی بات پتا چلے تو وہ تو مجھ سے پھر سے نفرت کرنے لگے وہ تو اس وقت بھی بیزار ہوتا تھا اور اب تو وقت ہی سالوں آگے نکل چکا تب تو پھر کوئی حوالہ تھا مگر اب اب تو وہ میرے نصیب میں مزید کوئی حوالہ بھی نہیں رکھتا مگر خیر اب کچھ بھی بے کابو بے لگام نہیں رہا اس نے لڑکپن کی بے وکوفیوں کے مقابلے میں سوچا یہ تو بس ہلکی سی کسک ہے وہ لفظوں سے جانے کس کو تسلی دے رہی تھی چائے پیوگی اچانک میسے جایا نہیں اس نے سوچنے میں لمحہ بھی نہ لگایا تھا اسے اپنے لیے کوئی مشکل نہیں چننی تھی ابھی تک جاگ رہی ہو اگلا پیغام آیا تو اس نے بے اختیار گھڑی پہ وقت دیکھا رات کے پونے دو ہو رہے تھے بس سونے لگی ہوں اس نے فٹا فٹ آنسر کیا اور ٹیوب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب چلایا مگر نید ان بچوں والے ہیلوں سے تو نہیں آنی تھی وہ یوں ہی بے آرام سی سوچوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود سوچوں میں الچتی کروٹیں بدلتی رہی فون کی سکرین پھر سے چمکی تو وہ میسیج دیکھے بنا نہ رہ سکی وائبر پہ تو ابھی تک آن لائن ہو کہا نہ سو رہی ہوں جھوٹ کس سے بول رہی ہو جھٹ سے اگلا پیغام آیا تھا وہ حیران ہوئی شجی کیسی باتیں کرنے لگا ہے اور پریشان بھی ہوئی وہ واقعی جھوٹ خود سے ہی تو بول رہی تھی اور شجا اللہ جیسا بھی نفیس سلجا ہوا سہی مگر تھا تو مرد ہی مرد جو بڑی آسانی سے کسی بھی عورت کی وفاؤں محبتوں اور وجود کو نظر انداز کر سکتا ہے جیسا کہ اس نے آج کل فرموش کیا ہوا تھا کم سن کم سن محبت کرنے والی خوبصورت بیوی کو اور یہ تو تیشدہ بات تھی کہ مرد ہمیشہ اپنی اس محبت کو سر فہرست رکھتا ہے جو لاحاصل ہو مردوں کی اکثریت اپنی بار بار کی گئی محبتوں میں سے اسی کو زیادہ خالص زیادہ پختہ سمجھتی ہے جو ہاتھ نہ آئی ہو جو عورت ان کو کبھی نہ ہوئی ہو ملی ہو اس میں انہیں زیادہ ہی کشش محسوس ہوتی ہے اور شجا اللہ نے تو حقیقتاً آج تک ایک ہی محبت کی تھی اور وہ بختاور محمد علی سے کی تھی اس کی محبت میں واقعی دم تھا خلوص تھا اور اچھے اچھوں کو اندھا کر دینے والی محبت بھلا اسے کیسے اندھا نہ کر دی شانزہ کو مسلسل نظرانداز کرتے رہنا بلکل ہی فراموش کر دینا اس نے نہ سوچا تھا نہ پلان کیا تھا یہ سب خود بخود ہو رہا تھا وہ تو اس بات سے بھی یکسر انجان تھا کہ وہ شانزہ کو کس قدر ہرٹ کر رہا ہے اور ادھر شانزہ اس کے بختاور کی طرف جھکاؤ سے پریشان تو بے حد ہوتی مگر کہیں نہ کہیں اسے یہ اتمنان بھی تھا کہ وہ کونسا اس کے شوہر کی محبت سے آگا ہے وہ شدت سے بختاور کی واپسی کی منتظر تھی اس کے بس میں ہوتا تو اسے وقت سے پہلے ہی بھیج دیتی مگر وقت سے پہلے بھلا کب کچھ ہوا کرتا ہے اور جب تک اس کی واپسی کا وقت نہ آتا اسے اپنے نصیب سے مزید کوئی بھی پلٹا کھانے کا ڈر تھا اس روز اتوار تھا وہ نماز ادا کر کے پھر سے سو رہی کہ شجی نے ہسپتال تو جانا نہیں تو ناشتہ ذرا لیٹ ہی ہونا تھا مگر کچھ ہی دیر بعد آہٹ کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی اس نے کمبل سے باہر جھانکا تو وہ علماری سے کپڑے نکالتا نظر آیا آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں بختاور نے پرانے محلے جانا ہے مصروف سے انداز میں اس نے جواب دیا شانزہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی مگر پھر ایک خیال آنے پہ اس نے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے روکا میں بھی ساتھ چلوں اس نے نارمل سے انداز میں پوچھا نہیں تمہاری ضرورت نہیں ظاہر ہے بختاور ہو تو میری ضرورت بھلا کیسے ہوگی شجی کے دو ٹوک انکار نے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا فضول باتیں مت کرو اس نے علماری ٹھک سے بند کی تو ساتھ چلتی ہونا راستے میں دیکھ لوں گی بختاور کیسی کام کی باتیں کرتی ہیں تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم ساتھ چلو مڑ کر اس نے سختی سے کہا اوہ تو یعنی آپ کو بھی احساس ہے میری حالت کا شانزہ نے چوبھن کے ساتھ کہا کب میں نے تمہاری حالت کا احساس نہیں کیا اس کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بھجی غصے سے اس کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی کون سی تمہاری بات پوری نہیں کی کیا چیز ہے جو تمہیں نہیں دی محبت مسٹر شجاولہ محبت نہیں دی آپ نے اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا اوہ تو یہ بات ہے وہ تنزیہ ہسی ہسا تو سنیے میسیس شجاولہ محبت تو آپ کو کبھی نہیں ملے گی یوں تو بالکل نہیں آنچ دیتے لہجے میں اس نے کہا اور تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا شانزہ ششتر رہ گئی ایسا جواب بلکہ ایسا پتھر اس نے پہلی بار اس کے موں پہ مارا تھا یہ اس کے لئے نیا شجاولہ تھا کیونکہ وہ اس حقیقت کو بھلائے ہوئے تھی کہ شجاولہ تو تھا ہی ایسا برسوں پہلے بختاور کی دیوانگی اور وارفتی کے جواب میں وہ اسے بھی تو یوں ہی بے مول کیا کرتا تھا اتیہ بانو نے حسب معمول دم والی چائے چڑھا رکھی تھی ساتھ ہی ساتھ وہ برطنوں کے سٹینڈ میں برطن صدیقے سے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کہ بختاور آئی چچی جان شجی کہاں ہے سویا ہوگا بیٹے سنڈے ہے نا انہوں نے بتایا تو بختاور کو شرمندگی نے آن گھیرا ایک سنڈے ہی تو ہوتا تھا اس کے پاس اپنے لئے فیملی کے لئے اور اس سنڈے کو بھی اس نے اسے اپنا ذاتی کام کہہ دیا تھا اسے خود پہ افسوس ہوا کچھ دیر وہ یوں ہی بے مقصد کچن میں کھڑی رہی پھر نانی سے گپ شپ کا سوچ کر ان کے کمرے کی طرف گئی شجی کو دیکھا دیکھی وہ بھی شانزہ کی امی کو نانی کہتی تھی وہ بہت مزے کی خاتون تھی اسے ان کی دلچسپ باتوں میں ہمیشہ خوب مزہ آتا اس سے پہلے شانزہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی مجھے اپنے گھر جانا ہے اپنے بھائیوں کے گھر چھوٹتے ہی اس نے کہا تھا نانی جو مزے سے بیٹ پہ لیٹے مارننگ شو کے ویک بیسپ دیکھ رہی تھی اس کے اچانک مطالبے پہ حیران ہوئی کیوں اداس ہو گئی ہو کیا بس جو بھی ہے مجھے جانا ہے وہ نروٹے پن سے بولی اچھا کسی روز چلتے ہیں کسی روز نہیں آج ہی اس نے زدی پن سے کہا آج ہی مگر ایسی بھی کیا بات ہے میں نے کہا جو ہے مجھے جانا ہے تو اب کیوں نہیں مجھے لے جاتی وہ روحانسی ہوئی نانی پریشان ہو کر اٹھی اسے ساتھ لگایا پھر ساتھ ہی لے کر بیٹ پہ بیٹ گئی کیا بات ہے میرے بچے کیا ہوا ہے انہوں نے اسے پچکارا مجھے جانا ہے اممہ پلیز میں نے آج ہی جانا ہے وہ کہنے کے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دی ارے جلی نہ ہو تو وہ مسلسل اسے پچکارتی چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ برابر روئے گئی بختاور کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کرے کھڑی رہے یا چلی جائے آخر کار وہ کچھ سوچ کر شانزہ کے کمرے میں گئی ارادہ تھا کہ شجی کو بلا کر لائے گی مگر وہ کمرے میں نہیں ملا پھر وہ کچن سے پانی کا گلاس لیے دوبارہ نانی کے کمرے میں آئی تب تک انور علی اور اتیہ بانو بھی اس کے کمرے میں پہنچ چکے تھے شانزہ اب بقائدہ رو تو نہیں رہی تھی مگر ذرا ذرا دیر بعد سسکی ضرور لیتی سب ہی پریشان نظر آتے تھے اتیہ بانو اب شانزہ کے دوسری طرف بیٹھی تھی بس نہ بیٹے کوئی بات نہیں اللہ خیر کا وقت لائے گا ہم سب کی دعائیں ہیں نہ تمہارے ساتھ یقیناً انہوں نے اس کے رونے کی بابت خود سے ہی کچھ اندازہ لگا لیا تھا نانی کا جھریوں زدہ چہرہ بے حد پریشان نظر آتا تھا شاید وہ اتیہ بانو کے اندازے سے متفق نہیں تھی اور متفق تو ان سے بختاور بھی نہیں تھی یقیناً کوئی اور بات تھی جو شانزہ کو رولا رہی تھی اس کا دل اس پیاری سی چھوٹی سی لڑکی کے لیے ایک دم اداس ہوا وہ یقیناً اس گھر کی رونک تھی اس نے انور علی اور اتیہ بانو کے زندگی میں کئی رنگ بھرے تھے شرارتوں کے محبتوں کے امنگوں کے مستقبل کے وہ اس گھرانے کا اہم ترین فرد تھی اس لحاظ سے وہ بختاور کے لیے بھی اہم تھی یہ اس کا میکہ تھا لہٰذا اس ناتے سے وہ اسے بڑی عزیز تھی یوں بھی وہ شوخ و چنچل سی لڑکی بہت بے ضرر تھی بختاور نے اسی وقت ارادہ کیا کہ وہ آج ہی شجی سے اس کے متعلق تفصیل سے بات کرے گی ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہوا کہ پچھلی بار جب وہ خاص طور پر اسی کے متعلق بات کرنے گئی تھی تو تب بھولی کیوں صبح سے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں ٹہلتی شجی کا انتظار کرتی رہی دوپہر ڈھلی سب لوگ کے لولہ کرنے کو لیٹے تو تب کہیں شجی گھر میں داخل ہوا اسے یہ وقت بہت مناسب لگا شانزہ بھی سو رہی تھی بلکہ اسے تو اتیابانو نے صبح صویرے ہی دودھ کے ساتھ سکون آور دوا دے کر سلا دیا تھا شجی گھر آتے ہی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا بختاور بھی وہی چلی آئی مجھے تم سے بات کرنی ہے ہاں تو آو نہ بیٹھو شانزہ کی وجہ سے آج گھر میں سب بہت پریشان ہوئے میں بھی اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی تمہیں بتایا کسی نے کچھ کیا مطلب کیا بتانا تھا کسی کو مجھے وہ حیران ہوا وہ روتی رہی ہے بہت زیادہ بختاور نے پریشانی سے بتایا مگر اس نے اس ذکر پہ کوفت سے مو موڑا شجی بختاور کو اس کے ردی عمل پہ حیرت ہوئی وہ ڈسٹرب ہے اور تم دوسروں کو ڈسٹرب کرے گی تو خود بھی تو ہوگی نا وہ بیزاری سے بولا کیا کوئی بات ہوئی ہے تم میں لیو اٹ چائے بنا لاؤ بیزاری ہی بیزاری تھی بختاور مزید کچھ کہے بنا چائے بنانے چلی گئی اس کے اندر شور سا بپا ہو گیا جسے دبانے کے لیے اس نے ٹی وی کا والیوم تیز کر لیا لاؤنج کا جائزہ لیا لیا جاتا تو ٹی وی کا سب سے کم فاصلہ ان کے کمرے سے تھا لہٰذا وہاں خوب آواز جا رہی تھی شانزہ یوں بھی صبح کی سوئی ہوئی اب اٹھنے کو تھی لہٰذا اس کی نیند اس شور سے ٹوٹنے لگی بختاور جلد ہی چائے بنا لائی وہ ٹھیک نہیں ہے اور تم ڈھنگ سے بات بھی نہیں سن رہے اس نے ناراضی سے کہا تھا تم بات کر رہی ہو تو سن رہا ہوں ورنہ ڈھنگ سے تو کیا کان سے بھی نہ سنتا ایک بار پھر بنا خواہش کے بنا چاہت کے بختاور کے گال لال ہوئے دھڑکن تیز ہوئی مگر آج اس نے بہت جلد ہوت کو سنبھالا اور چائے کے سپ لینے لگی اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے اس کو اس نے محض بات برائے بات پوچھا وہ عام سی باتوں بھی بہت زیادہ ری ایکٹ کر جاتی ہے شجی اکثر ہی ایک دم اداس ہو جاتی ہے وہ ایسی ہی ہے اپنے تائیں اس نے شجی کو بڑی اہم بات بتائی مگر شجی نے ہوا میں اڑائی تو وہ کیوں ہے ایسی کیا وجہ ہے آخر بس ہے کوئی وجہ وہ لاپرواہی سے بولی کیا ہے وہ وجہ وہ بھلا کیوں پریشان ہو شجی بھلا کیوں روئے وہ تم کیوں ہلکان ہوتی ہو اسے چڑ ہوئی اس نے رونا ہی ہے تم اسے رونے دو تم مجھے بتاؤ تو سی اسے آخر مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے کیوں روتی رہے گی وہ کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تنگ آ کر شجی کو آخر کہنا ہی پڑا تھا ایک لمحے کے لیے بختاور کیسے سن ہو گئی گو کہ وہ اچھی شکل و صورت والی تھی مگر شجی کے روئے کی وجہ سے نو عمری سے ہی وہ اس کمپلیکس کا شکار ہو گئی کہ شاید وہ خوبصورت نہیں اور پھر یہ بھی سننے میں آتا رہا کہ شجی شادی کے لیے نہیں مانتا پھر جب مانا تو بے حد حسین دلہن بیعہ کر لائیا تو اس نے یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ حسن پرست ہے اور ویسے بھی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ برسو بعد بھی وہ جس شادی کے لیے مانا ہے وہ محبت کی شادی نہیں ہے یہ انکشاف کہ اسے کم عمر اور خبرو شانزہ سے بھی محبت نہیں ہے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا جب ہی اس نے اگلا سوال یہ کیا تو تمہیں آخر محبت ہے کس سے؟ شجی نے اس سوال پہ جواباً بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ حیران سوالیا نگاہوں سے اسے ہی تک رہی تھی بہت دیر سے مگر آج شجی کے پاس موقع تھا وہ اعتراف جو اس کے سامنے کرنے کا اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا وہ اظہار جو اس نے ہمیشہ ناممکنات والی کٹیگری میں رکھا آج اچھل کر اس کے لبوں پہ آنے کو بیتاب ہوا ادھر شانزہ پہلے ٹی وی اور باتوں کی آواز سے بچنے کی کوشش میں پہلے تو تکیہ کانوں پہ دباتی رہی اور آخر کار جب نیند مکمل ٹوٹی تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف آئی تو تمہیں محبت آخر ہے کس سے؟ اسی لمحے کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا وہ جواب سننے کو رکی تم سے صرف وہ نہیں اس کی آنکھیں بھی بولی تھی وہ چالیس کا ہنسہ عبور کر چکے تھے پھر بھی ان کی زندگی میں سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا تو پھر بھلا شجی کا یوں پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنا کیسے اسے موم نہ کرتا بلکہ وہ موم تو نہ ہوئی تھی وہ تو کملی ہی ہو گئی تھی دنیا بھر میں تنہا رہ گئی تنہا کر دی گئی عورت کے سامنے وہ شخص اظہار محبت کر رہا تھا جو اس کی پہلی محبت تھا تو وہ کیسے کملی نہ ہوتی؟ نہیں وہ بے آواز بولی نہیں مانتی ہو وہ کہہ کر عجیب طور سے ہسا مان بھی کیسے لو میری سولہ سال کی محبت ہے تمہیں دو تین ماہ میں تھوڑی ہی دیکھ جائے گی شجی؟ اسے جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آتا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو شجی؟ میں وہ سچ کہہ رہا ہوں بختاور جو میں نے سولہ سال جھیلا ہے شجی نے اس کو شانوں سے پکڑ کر جھنجوڑ کر کہا شدت جذبات سے وہ لال ہو رہا تھا دروازے کی ہلکی سی جوری سے شانزہ نے دیکھا کہ وہ بے یقینی حیرت اور ملال کے ملے جلی تاثرات لیے نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں مکمل نم تھی یہ سب کیا ہے؟ وہ سراپہ سوال تھی تمہاری کوئی دعا مجھے تب لگی جب وہ میرے حق میں دعا سے زیادہ بدعا تھی استرابی کیفیت میں اپنے ہاتھ اس کے شانوں پہ اوپر نیچے رگڑتے لب چباتے وہ بہت کرب سے بولا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ آنسوں کو پیتی گلو گیر ہوئی تمہارے ساتھ اس نے بے دردی سے لب کچلے نہ میرے ساتھ آنسو بالاخر ایک جھڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگے شجی نے دیکھا کہ اس کا وجود ہولے ہولے سے لرزنے لگا ہے اس کی دھارس بندانے کی خاطر اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بخت کے آنسوں میں مزید تیزی آئی ٹھنڈے برف ہوتے اس کے ہاتھ جو شجی کے ہاتھوں میں پیوست اس کی گھوڈ میں رکھے تھے اس نے اس انکشاف کے بار سے نڈھال ہو کر اپنا سر ان ہاتھوں پہ گرا دیا ضبط گریہ ضبط گریہ سے لال ہوتے شجی کے چہرے کو شانزہ نے جھری میں سے سخت بخت کے سر پہ جھکتے دیکھا بی پی اتنا انتہائی لو ہے اور شاید یہ کسی پریشانی کے زیرے اثر بھی رہی ہیں سب افراد دھم سادے بے حد خاموش کھڑے تھے جب ڈاکٹر نے یہ جملہ بولا اسی لمحے شجی کمرے میں داخل ہوا وہ نہا رہا تھا کہ اتیا بانو نے واشروم کا دروازہ زور سے دھردڑایا اپنے تین وہ فوراں سے بیشتر نہا کر نکلا مگر تب تک وہ لوگ بلکل قریبی گھر میں مقیم ڈاکٹر انم کو بلا چکے تھے یہ ڈاکٹر کالونی کالونی تھی تو فوراں ہی ڈاکٹر میسر آ گئی اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ صبح سے ڈسٹرپ تھی میں نے انہیں دودھ کے ساتھ گولی دی اور سونے کا کہا اتیا بانو نے ڈاکٹر انم کو بتایا دن بھر کے کھانے میں سب سے اہم ناشتہ ہوتا ہے اور اس حالت میں ان کو کوئی بھی گولی یا کیپسول ڈاکٹر کے مشورے کے بنا نہیں دینا چاہیے کیوں شجا اتیا بانو کو رسان سے سمجھا کر ڈاکٹر انم نے فوراں ہی شجی کی طرف روح کیا جج جی مار شرمندگی کے اس کا برا حال ہوا آپ انہیں ابھی کچھ کھلائیں اور پلیز ان کے ذہنی سکون کو بھی مدے نظر رکھیں وہ شجی کو ہی بتا رہی تھی مار خفت کے اس کا خون ٹپنے لگا حالانکہ اس نے نہا کے بال بھی نہ خوش کیے تھے کترے ٹپکاتے بالوں کے ساتھ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ہی وہ آ گیا تھا مگر اب یک یک اس کا جسم گرم ہو گیا اور چہرہ سرخ تینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ وقتی طور پر اسے ان سے کہنے کے لیے بس یہی سوجا اٹس ہو کے آپ انہیں وقتیں میں چلتی ہوں وہ اس کے کندے کو ہلکا ستھپکتی باہر کو ہو لیں ڈاکٹر صاحبہ کے جاتے ہی شجی بھی کمرے سے نکل گیا اتیابانو اس کے پیچھے بھاگی انور علی نے جھک کر شفقت سے شانزہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کی ویران آنکھیں کسی غیر مر رہی نکتے پر جمعی تھی نانی کا جھریوں زدہ چہرہ اب صبح سے کہیں بڑھ کر اداس لگ رہا تھا انہوں نے بیڑھ پہ شانزہ کے قریب ہی ذرا سی جگہ پہ خود کو ٹکایا بیٹی کی خاموشی اور یہ حالت ان کے وجود سے جیسے تمام تر انرجی نچوڑ گئی تھی بختاور چور سی بنی دیوار کے ساتھ لگی کری تھی آپ پانچ منٹ انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ امی پہ دھاڑا غصے میں وہ ٹیرس پہ آ گیا تھا کیسے کرتی اسے کچھ ہو جاتا تو تو اچھا ہی ہوتا یقینا اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا شجی بے یقینی نے جیسے ان کو توڑ ہی ڈالا تھا تو اس کی حالت کے ذمہ دار تم ہو نہایت سخت لہجے میں انہوں نے پوچھا شجی نے بنا کچھ کہے مو پھیر لیا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں شجی وہ پہلے سے بڑھ کر سختی سے بولی میں نے کچھ نہیں کیا اپنی حالت کے ذمہ دار وہ خود ہے اب کی بار وہ قدرے تھنڈا پڑ چکا تھا یعنی وہ خود اپنی جان کے در پہ ہے وہ چبتے تن سے بولی تو کیا میں اس کی جان کے در پہ ہوں حد ہے امی وہ خفکی سے کہتا دور ٹیرس کے جنگلے پہ جا کھڑا ہوا اتیہ بانو بھی اس کے پیچھے ہو لی شجی مسئلہ کیا ہے بیٹے اب کی بار وہ قدرے نرمی قدرے حلاوت سے بولی امی اس میں اتنا بچپنا اتنی نا سمجھی ہے کہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ جنم لے لیتا ہے تو بیٹا تم تو سمجھدار ہو نا انہوں نے جنگلے پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر رسان سے کہا تھا میں سمجھدار ہوں تو آپ کو میرے لیے کوئی سمجھدار لڑکی لانی چاہیے تھی وہ تمہارے نصیب میں لکھی تھی اور صرف وہی لکھی تھی نصیب سے مختلف نصیب سے زیادہ بھلا کب کسی کو ملا کرتا ہے نصیب میں نہ ہوتی تو ہاں نہ ہوتی آپ نے اچھا نہیں کیا امی اس کے لہجے میں جانے کون کون سے دکھ سمٹ آئے تھے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بیٹا اب بھی کچھ نہیں بگڑا اگر امی اگر ہم بس مزید ایک لفظ نہیں نہ بولنا نہ کبھی سوچنا وہ تو جیسے اس پہ ٹوٹ ہی پڑی تھی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں ایک اسیلی سخت نگاہ بیٹے پہ ڈالتی وہاں سے چل دی اس نے غصے سے جنگلے پہ زوردار مکہ مارا اتیا بانو ٹرے میں چائے کے خالی برتن لیے کچن میں آئیں تو بختاور کو چائے بناتا پایا انہوں نے ٹرے کچن ٹیبل پہ ہی رکھتی اور بولی بختاور بیٹا صبح جلدی اٹھ جانا قرآن خوانی رکھوائی ہے تو کمرہ تمہیں صاف کروانا میرا تو دماغ آج کل اتنا موف ہے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا جی اچھا اس نے سعادت مندی سے کہا مگر دل میں سوچا ضرور کہ چچی آپ کا دماغ جتنا بھی موف ہو مجھ سے زیادہ بری حالت میں نہیں ہوگا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے میرے گھر کی خوشیوں کو تاثف سے بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اب واپس جا رہی تھی جانے کس کا سایا پڑ گیا ہے میرے گھر کی رونکوں پہ ان کی آواز دور ہوتی گم ہو گئی یقینا وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی ہوں گی مگر بختاور کو تڑپانے کے لیے تو یہ جملے بھی بہت تھے وہ جیسے احساس ندامت سے پانی پانی ہو گئی اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے بخت وہ جانے کہاں سے چلا آیا تھا بختاور اس کے آنے پہ چونکی پھر فوراں چولہا بند کیا کچھی پکی چائے ہی کپ میں نکالی اور واپس جانے لگی تھی کہ وہ این سامنے کھڑا ہو گیا کیوں آوائیڈ کر رہی ہوں مجھے کیونکہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے خدارہ ایسے مت کرو وہ روحانسہ ہوا شجی پلیز وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہنا پائی کیا بولو نہ پلیز بولو وہ ملتجی ہوا اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا تم وقت سے قسمت سے لڑائی مت کرو اور مجھے مجھے کمزور مت کرو بے بسی ہی بے بسی تھی کیا میں اب بھی تمہاری کمزوری ہوں امید وہم میں کسی من پسند جواب کی جہ میں تڑپتا سوال نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جھوٹ کو سچ دکھانے کی خاطر اس نے لہجہ آخری حد تک کٹھور کر لیا تھا شجی نے اداس سانس خارج کی جو کسی آہ کے مترادف تھی پر سو رات تمہارا فون کچن میں رہ گیا تھا وہ اس کے پہلو سے گزرتی کچن سے باہر جانے کو تھی کہ وہ پیچھے سے بولا تھا میں نے صبح لے لیا تھا اس نے جان چھڑانے کی انداز میں کہا اور تیز تیز ڈگ بھرتی اپنے کمرے تک گئی کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر چوکھٹ اور دروازے کے درمیان شجی کا جوگر والا پاؤں آڑ بن گیا وہ کہہ رہا تھا میں نے کچھ وائس میسیجز سنے تھے بختاور کی رنگت لٹھے کی طرح سفید پڑی بھرم یقیناً ٹوٹ چکا تھا وہ ناتاکتی کے احساس سے مغلوب ہو گئی اس نے دروازے کو زور لگانا چھوڑا اور روح موڑ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اب بھلا وہ اس کا سامنا کس موہ سے کرتی شجی نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور بنا چاپ کے قدم اٹھاتا اس کے برابرہ کھڑا ہوا کہ نہایت سرد جھونکے آ رہے تھے بخت کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کب تیزی سے حدت کھونے لگا تم نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا وہ شکواں کنا تھا وہ خاموش رہی تم اتنی ارزاں نہیں ہو کے کم از کم تم تو یہ مت کہو بختاور نے تکلیف کے احساس سے تلخی سے اس کی بات کٹی اب کی بار خاموش ہونے کی باری اس کی تھی بخت جو میں نے کیا اس کی کوئی تلافی ہے تو بتاؤ کوئی سزا کوئی جرمانہ کرنا چاہتی ہو تو کرو کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں شرمندگی، افسردگی، بوجل پن معافی تلافی کے بعد تم تو بریوززمہ ہو جاؤ گے اصل سزا تو میری ہے میری زندگی تو تب ہی سزا ہی رہے گی سرد مہری ہی سرد مہری تھی شجی بری طرح مچلا کیوں رہے گی سزا میں ہوں نہ ہر لمحہ ہر وقت ہر طرح سے میسر ہوں تمہیں کیوں خود کو اور مجھے مصیبت میں دھکیلتے ہو شجی وہ حقیقت پسندی سے بولی سب کچھ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے اور بہ آسانی ہو سکتا ہے اس کا انداز قائل کرنے والا تھا میں بھی یہی رہتی ہوں دیکھ اور سمجھ سکتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں اور سب سے بڑھ کر میرا زمیر ابھی زندہ ہے اتنی تمیز تو میں کر ہی سکتی ہوں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا کچھ ہونے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہہ کر وہ رغبت سے تھنڈی چائے گھونٹ گھونٹ پینے لگی ابھی میں نے امی سے واضح بات نہیں کی اس لیے ان کا ایکشن زیادہ سخت ہے تمہارا نام لوں گا تو وہ انکار نہیں کر سکیں گی کیوں نہیں کر سکیں گی پہلے تو میں ان کے بیٹے کے ساتھ برسوں سے منصوب ایک دو شیزہ تھی اور اب اب تو میرے پیچھے دادا کی تھپکی بھی نہیں کہنے کو ساتھ ہی اس نے تھنڈی چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر کپ سائیڈ پہ رکھ دیا لیکن میں تو ہوں نہ تمہارے ساتھ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کے سرد ترین ہاتھ تھام لیے کھڑکی سے چھن چھن کر آتی چاندنی ان کے ہاتھوں پہ گر رہی تھی کمرے کی بتی بجی ہوئی تھی اور تم کتنی خودغرض ہونا شجی وہ بہت سادگی سے بولی پھر ایک ٹھنڈی آہ کھنچی پہلے بھی اپنے لیے تم نے سب گھر والوں کو ایک گہرے غم میں دھکیل دیا تھا اور اب بھی خود کے آگے کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا جانے کیا ہو گیا ہے بخت کہ مجھے بس تم ہی تم دکھائی دیتی ہو وہ بے بس سا نظر آتا تھا اور تب کیا تھا شجی جب تمہیں سب دکھائی دیتے تھے مگر میں نہ دیتی تھی بختاور نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچے اپنے اندر کا قرب اور عذیت ضبط کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو گئی تھی سنو بخت کیا میں اپنی ناک سے لکیرے کھینچوں بلکہ نہیں یہ تو کہیں کم ہے تم یوں کرو کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے مار ڈالو شجی وہ خود کو روک نہ سکی نہ تڑپ کر چیخنے سے نہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھنے سے وہ کمزور سی عورت جتنے بھی جتن کرتی یہ محبت ماضی ہو ہی نہ پا رہی تھی وہ کتنے ہی پردے ڈالتی مگر یہ کہیں نہ کہیں اپنی جھلک دکھلا ہی جاتی تھی وہ چلا بھی گیا مگر پھر بھی وہ یہی کیوں ہیں بخت چاندنی سے علجتی بے خوابی سے لڑتی کوئی صدارہ مقدر کا کھوچتی اس شب نیت کے انتظار میں ہی رہی اس کا ہاتھ دہک رہا تھا اور اس حدت سے دل کے نہاں خانوں میں منجمد کر دی گئی محبت کچھ تو متاثر ہی ہوئی تھی گو کہ وہ تمام رات ہی جاگی تھی مگر کمرے سے تب نکلی جب یہ اتمنان ہو چکا کہ وہ گھر سے جا چکا ہے برائے نام ناشتہ کیا اور پھر کمرے میں جا کے سو گئی دوپارہ اٹھی تو زہر کا وقت نکلنے کو تھا اس نے فٹہ فٹ وضو کیا نماز ادا کی نماز کے اختتام پہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ہی اس کا وجود سجدے میں گر گیا اور وہ بے تہاشا رونے لگی اسے اپنے لئے کوئی دعا نہیں مانگنی تھی سوائے دل کی مضبوطی کے محبت کے بنا اب تک کی عمر اس نے کٹ لی تھی تو باقی ماندہ بھی کٹ ہی جانے تھی اسے اپنا آپ بس سیدھے راستے پہ چلتا ہوا چاہیے تھا اسے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرنا تھا اس نے نیت کا درست رہنا مانگا ہدایت پہ جمع رہنا مانگا رات بھر محبت کے پیچھے بے خوابی کا شکار رہ کر صبح جب وہ فجر کے لئے کھڑی ہوئی تو احساس گناہ اتنا غالب آیا تھا کہ اس کا وجود لرزنے لگا تھا وہ ڈر گئی تھی اسے ضمیر کا اتمنان دے کر محبت ہرگز نہیں لینی تھی بے ایمان دل اس کا ایمان کمزور کرنے کے در پہ تھا مگر اس نے ایک بار بھی اللہ سے محبت نہیں مانگی ہرگز نہیں مانگی آنسوں کے ساتھ سجدے میں گر گئی ایک طویل دعا سے وہ فارغ ہوئی تو دھل میں دھیروں سکون اترتا محسوس ہوا اس نے جائے نماز ٹیہ کر کے سوفے کے ہتھے پہ رکھی دوپٹہ ڈھیلا کیا اور ٹیبل سے موبائل اٹھایا آج کل اس کے موبائل پہ کچھ ہوتا نہ ہوتا شجی کے پیغامات ہر وقت آتے رہتے اس وقت بھی ایک نیا پیغام موجود تھا اس نے بے دلی سے کھولا مگر میسج پڑھتے ہی اس کی رنگت فک ہو گئی میں آج امی سے صاف صاف اور مکمل بات کروں گا اس نے آؤ دیکھا نتاؤ علماری سے اپنا بیگ نکالا اور باہر کو دوڑی بینہ کسی وقت کے اسے کیب مل گئی کچھ ہی دیر میں وہ اس کے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی شجی بالکل اسی وقت ایک اچانک آئی سرجری کو بھکتا کر نکلا تھا وہ اپنے کیبن سے ملہکہ واشروب میں اچھی طرح سے ہاتھ مود ہو رہا تھا جب اسے بے ڈنگے سے انداز میں کیبن کا دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی شجی اس کی آواز پہ وہ فٹہ فٹ نل بن کر کے تولیہ ہاتھ میں لیے ہی کیبن میں آ گیا سر وہ استقبالیہ والی لڑکی غالباً بخت کو روکنے کی کوشش میں نکام رہی تھی اب وہ کوئی صفائی دینا چاہتی تھی کہ شجی نے اشارے سے اسے جانے کا کہا وہ عجیب سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی چلی گئی بیٹھو وہ چہرے پہ تولیا رگڑتے بولا میں واپس جا رہی ہوں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مستقبل قریب میں اس بات کا کوئی امکان نہیں جو تم سوچتے ہو امکان تو اس کا بھی کوئی نہیں وہ جیسے تنز کر رہی تھی میں سب دیکھ لوں گا دونٹ وری وہ عام دنوں سے زیادہ پرسکون تھا تم جو کچھ دیکھتے ہو اس کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے پتا ہے نہ تمہیں وہ جتا رہی تھی ضروری تو نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہو اور ضروری تو یہ بھی ہرگز نہیں کہ ہر بار جو تم چاہو وہ کر گزرو تمہارے دل میں میری لئے ایک خاص گوشہ ہے یہ میں اچھی طرح سے جان چکا ہوں تو اب ان باتوں کا کیا مقصد ہے بخت شجی دل پہ تو کم ہی کسی کا اختیار ہوتا ہے لیکن دماغ پہ تو ہوتا ہے نا ہم اپنے ارادوں اپنے عامال کو تو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں نا وہ رسانیت سے سمجھانے لگی جب تم اتنی عذیت میں ہو جب میں اتنا ناخوش ہوں تو اس میں ہرج ہی کیا ہے وہ ٹیبل کی اس پار سے اس کی طرف جھکا اور جو لوگ خوش ہیں وہ ان کا کیا شجی ان کو کس غلطی کی سزا ہے ہماری محبت کے بھکتان وہ کیوں بھکتیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی تھی تم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہو وہ بھلا کہاں قائل ہونے والا تھا اچھا اور اپنے مطلق کیا خیال ہے تمہارا میں ٹھیک ہوں وہ یقیناً اس بحث کو سمیٹنے کے موڑ میں تھا ہاں ایک تم ہی تو ٹھیک ہوتے ہو تب ہی تم ہی ٹھیک تھے اور اب بھی تم ہی بخت اس نے کسی جذب کی کیفیت میں اس کا نام لیا یہاں دیکھو میری آنکھوں میں جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ فٹا فٹ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی مگر اس کی وارفتی اور شوک نے فوراں اسے نگاہیں موڑنے پر مجبور کیا چاہتی تو تم بھی یہی ہونا کہ گزرا وقت واپس آ جائے تو اگر میں اس وقت کو گھیر گھار کے پیچھے کا آئینہ دکھا رہا ہوں تو غلط کیا ہے یار غلط یہ ہے کہ اب کچھ بھی ویسا نہیں ہے اس نے فوراں جواب دیا نہیں ہے تو ہو جائے گا یار وہ زچ ہوا حقیقت پسند بنو شجی اچھا وہ جیسے تنگ آ گیا مزید کوئی حکم مزید کچھ نہیں بس یہی کافی ہے میں نے یہ کب کہا کہ اس کے ساتھ کوئی اور حکم بھی فرمائیں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی حکم فرما سکتی ہیں وہ بے وقت شریر ہو رہا تھا شجی جواباً وہ سنجیدہ ہی رہی چچا چچی اور ان کے گھر کا ہی اب میرا ان کا گھر ہی اب میرا میکہ ہے پلیز مجھ سے میرا میکہ مت چینو وہ بقاعدہ منت کر رہی تھی تمہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے یا تم سے چھین جائیں گے اسے کوفت ہوئی کیونکہ ایسا ہی ہے شجی اور میں نہیں چاہتی کہ تم یہ بات کسی ٹھوکر سے سمجھو تم اکل سے ہی سمجھ جاؤ کیا ضروری ہے کہ میرا نقصان کر چکنے کے بعد ہی تم سمجھو تم ابھی کیوں نہیں سمجھ جاتے تم اپنی تقدیر سے اور وقت کے تقاضی سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے وہ بقاعدہ رو دینے کو ہوئی شجی کا کچھ دیر پہلے تک کا پرسکون نظر آنا چہرہ اب تفکر کی کئی پرچھائیاں دکھا رہا تھا سونے کے لیے لیٹنے سے قبل اس نے عادتاً موبائل تھاما حسب توقع شجی کا میسج موجود تھا میرا کیا قصور ہے قصور تو میرا بھی نہیں تھا مگر تب وقت اور تقدیر نے جو حد فاصل کھینچی میں نے اسے قبول کر لیا تو تم یہ چاہتی ہو کہ جو تم نے سہا میری سزا بھی وہی ہو کیا اس سے کم اس سے کچھ مختلف کوئی سزا نہیں بچی دنیا میں نہیں اس نے بینا تردد میں پڑے ٹائپ کیا میں امی ابو کو منا سکتا ہوں لیکن جب تم ہی ساتھ نہ ہوگی تو تب میں کیا کر سکوں گا یہ کوشش مت کرنا شجی میرے ماں باپ جیسے چچا چچی کو مجھ سے بدزن مت کرنا خدا رہا کہیں کوئی تو کنجائش ہوگی نہ میری اس نے بہت امید سے لکھا تھا دل میں ہے دعاوں میں رہے گی کتابی باتیں مت کرو بخت مجھے تمہاری زندگی میں تمہارے مستقبل میں جگہ چاہیے کہ جو دیا کہ یہ ممکن نہیں مجھ پہ تھرس کھاؤ بختاور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور جو میرا دل توڑ رہی ہو وہ جیسے اب لڑائی پہ امادہ تھا تو جو دو گھر جڑے رہیں گے وہ تمہارے گھر کی مضبوطی جان چکا ہوں اور اب تو میرا گھر بھی تم سے چھپا نہیں رہا دیکھا تمہیں خود بھی کہیں نہ کہیں خیال ہے کہ میرے اور تمہارے گھر الگ ہیں میرے اور تمہارے رستے الگ ہیں میں اور تم الگ ہیں اور شجی نے یہ پیغام پڑھا تو موبائل دور کھینچ مارا اور لگا اپنے بال نوچنے وہ ان دنوں قرب کی انتہاؤں پہ تھا ڈپریشن کے شدید اثر میں تھا برداشت محال تھی اور صبر عذیتناک اور ادھر بختاور جب میں اور تم الگ ہیں ٹائپ کر رہی تھی تو ایک سیلے رواں اس کے گالوں پہ بہ نکلا اگرچہ وہ نہیں چاہتی تھی پھر بھی لا شعوری طور پر جانے کتنی دیر موبائل گود میں رکھے منتظر نگاہوں سے سکرین کو دیکھتی رہی تھی اس روز وہ آخری بار بیبی کے لیے ضروری اشیاء خریدنے گئی تھی شاپ کاؤنٹر پہ رکھی باسکٹ میں سے باربی سٹیکرز کنگالتے کنگالتے اکوالے ذریع ماشاءاللہ وغیرہ کے خوبصورت سٹیکرز بھی نظر سے گزرے پھر ایک آٹھ لفظی جملے والا قدر سادہ انداز میں لکھا گیا سٹیکر اس کے ہاتھ میں آیا لفظ ایسے تھے کہ فٹہ فٹ ہی دل میں گھر کر گئے وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ نہیں